اسلام علیکم آج میں بنانے جاری مزیدار گاجر کا کسٹڈ یہ بہت ہی آسانی سے ایک مزیدار سے کسٹڈ بن جاتا ہے یہ کیک نہیں ہے اس کو میں نے صرف کیک کے ٹن میں بنائے اس لیے یہ کیک جیسے دکھتا ضرور ہے ضرور سے ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی رگی تو چلی دیکھتے ہیں کہ اس کسٹڈ کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ایک بڑے سے پین میں دو کپ ہول ملک لیں اور ساتھ ہی تین سے چار درمیانے سائز کی قدو کش کی ہوئی گاجریں ڈال لیں میں نے فروزن استعمال کی ہے آپ تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ایک ٹن ایوپریٹڈ ملک کا ڈالیں اور آدھا ٹن سویٹن کنڈنس ملک کا شامل کریں اس کو پکا لیں اچھی طرح سے آدھا کپ چینی ڈال لیں میں نے براؤن شگر استعمال کی ہے آپ وائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپ فریش کریم کا استعمال کریں اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں جب تک کہ گاجر پک جائے کیونکہ ہم نے یہ تھنڈا کر کے کھانا ہے اسی اس میں میٹھا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو میٹھا پھر کم لگے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک چکا ہوا ہے اب اس کا چولہ بند کر لیں اور اس کو فریش یا فریزر میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے ایک الگ برطن میں تین عدد انڈے لیں اور اس میں چار سے پانچ کترے ونیلا ایسنس کے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں یہ دیکھیں ہمارے انڈے اچھی طرح سے پھٹ چکے ہیں جو ہم نے گاجرے پکائیں تھی وہ یہ ہیں یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے فریزر میں رکھی تھی تاکہ جلدی تھنڈی ہو جائے اب اس کے انڈے ہم انڈے شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میں کیونکہ اس کیرٹ کسٹڈ کو ایک ٹین میں بنا رہی ہوں کیک کے آپ اس کو ڈش میں بنا سکتے ہیں اور میرا جو ٹین ہے وہ سپرنگ فارم ہے تو اس کی بیس سے پانی اندر لیک نہ کر جائے اس لیے میں نے اس کو باہر سے فوائل میں لپیٹا ہے اور اس کو ہم واتر بات میں پکائیں گے تو آپ اون میں کسی ایک بڑی سی دش میں ابلہ ہوا پانی ڈالیں اور اس برطن میں آپ درمیان میں اپنی ڈش جس میں آپ پکا رہیں اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ واتر بات کے اندر ہمارا کیرٹ کسٹڈ تیار ہو جائے اب اس کو اون میں ڈالیں اور ایک سو اسی دیگر سیلسیز پر اس وقت تک پکائیں جب تک کہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائے اور سیٹ ہو جائے تو مجھے تقریباً پچیس منٹ لگے ہیں ایک سو اسی دیگر سیلسیز پر تو ہر ایک اون ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ اون اپنے اون کے حساب سے اس کو دیکھ لیں ایک الگ سے برطن میں تین عدد انڈے کی سفیدیاں اور دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی چینی اور چار سے پانچ کترے ونیلا ایسنس کے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں اس وقت تک جب تک کہ اس کی سوفٹ پیکس بن جائیں اب ہم یہ اپنے کیلٹ کرسے کے لئے مرینگ بنا رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا رکھتا ہے اس کی اوپر جب آپ دیکھیں گے ایک تیسری لیر مرینگ کی تو بہت خوبصورت بھی لگتی اور بہت مزیدار بھی ہوتی ہے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی خوبصورت سی سوفٹ پیکس بننا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کی سوفٹ پیکس بننے شروع ہو گئی ہیں ہمیں اتنا ہی بیٹ کرنا ہے اسے زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہمارا مرینگ تیار ہو گیا ہے جو ہماری پڈنگ تھی کسٹڈ تھا وہ اس طرح کا دکھتا ہے بیک ہونے کے بعد اس کو مکمل طور پر تھنڈا کریں گے آپ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر ہم اس کی اوپر مرینگ کی لئے لگائیں گے آپ نے گرم گرم کی اوپر مرینگ کی لئے نہیں لگا نہیں یاد رکھی گا ونہا آپ کا مرینگ جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا تو اس کو مکمل طور پر تھنڈا ضرور کرنا ہے اور پھر اس طرح سے مرینگ کو اس کی اوپر تیل لگا دینی ہے اگر آپ مرینگ کو اسی طرح بھی بیک کریں تو یہ بڑا خوبصورت لگے گا کیونکہ اس کے پیٹن اور لیڈی مکس کرتے وقت بن جاتے ہیں لیکن میں نے چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہلکی ہلکی ہاتھ سے اس طرح سے چمچ کو دبائیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی پیکس بن جاتی ہے یہ بیک ہونے کے بعد بہت خوبصورت سا پیٹن سے بن جاتا ہے تو آپ بھی اگر چاہیں تو اس سے ٹرائے کر سکتے ہیں اب اس کو اوون میں رکھیں ایک سو اسی دیگری سیلسیس پر پانچ منٹ کے لیے بیک کریں اور ہمارا مزیدار سا کیرٹ کسٹر تیار ہے یہ دیکھئے جی کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کو پستے کے ساتھ گانش کریں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن بھی دبائیں اگلی ریسی بھی تا کے لیے اللہ حافظ